سات ہزار خاندانوں کیلئے ہم نے راشن دیا تھا اس کا باوجود جو دیپالپور میں کم ازکام ہزار کیسز جو انا فری لڑوایا کسی غریب کا پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا ہمارا اکلا برادران ہمارا جو انا پھر زہر شاہ صاحب ہمارا ہے ملک کاشف صاحب جو ہمارا یہاں پہ برپور ہمارا ساتھ دے رہا ہے الحمدللہ ہمارا کراچی میں بہت بڑے تعداد میں ہمارا پاس اکلا برادران ہے نیوز ون میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان فیاش رازی میرے ساتھ موجود ہیں پاک سیول سولجر آرگنائزیشن کے چیرمین حاجی تاج محمد خان صاحب پورے پاکستان میں لوگوں کی ہیلپ کرتے نظر آتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ پاک سیول سولجر آرگنائزیشن بنانے کا مقصد کیا تھا اسلام علیکم جی حائی سب پاک سیول سولجر آرگنائزیشن ایک ویل فیڈ کی تنظیم آپ نے بنائی ہے نام پاک سیول سولجر آرگنائزیشن آرمی سے ملتا جلتا کیا وجہ ہے فیاش رازی صاحب جب اس کے بنیاد میں نے رکھا ہے کیونکہ میں نے محسوس کیا کیونکہ پاک سیول سولجر جس طریقے سے سیول سولجر کا طرح ہم سیول ہیں ہم سولجر نہیں ہیں ہم سیول سولجر کا طرح اپنا ملک کے لیے لوگوں کو جو انا آویرنس دینا اور اپنا اداروں کو سپورٹ کرنا جیسا اور ملکوں کا طرح اپنا اداروں سے محبت کرنا اور باقی جو ہم نے سیول سولجر کا نام جو رکھا ہے ہم نے جو اس کا مقاصد آپ بولے کہ اس کا کیا مقاصد ہے کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہمارا پاکستان مظلوم عوام کے ساتھ کسی طریقے سے ظلم زیادی ہو رہا ہے اور نہیں کسی کے ساتھ الحمدللہ ہمارا تنظیم اپنا عوام کے ساتھ بڑا محبت کرنے والا تنظیم ہے پیار کرنے والا تنظیم ہے الحمدللہ ہمیشہ ہمارا سیول سولجر جو ہمارا ٹیم ہے پورا پاکستان میں پورا پاکستان میں الحمدللہ یورپ تک پہنچ چکے ہم ٹھیک ہے جرمنی میں ہمارا ہے پرتوگال میں ہے ہمارا دوبئی میں ہے اور آل پاکستان چاروں صبحوں میں ہمارا پاس ہے باقی اس لئے محسوس کی ہم نے کیونکہ غریب کا ساتھ ظلم ہو رہا تھا اور زیادی ہو رہا تھا الحمدللہ ہمارا سیول سولجر آرمی کا ساتھ آپ بتا رہے ہیں کوئی آپ کا سپورٹ الحمدللہ ہمارا ساتھ کوئی کسی کا سپورٹ نہیں کیا ہمارا ساتھ سب تاجر برادران ہیں اس تنظیم میں سب جو ہے ایسا لوگ ہیں ہمارا پاس کیا ہر بندہ اپنا جیب سے لگا رہے ہیں ہر بندہ اپنا جیب سے اخراجات کر رہے ہیں یقین کرو کہ تمام لوگ اعران ہیں کہ ایسا تنظیم میں کیا اپنا جیب سے الحمدللہ میں پاکستان میں فقر کرتا ہوں ہمارا پاکستان میں ایسا لوگ ہیں اور ایسا لوگ کے محبت کرنے والا اپنا مٹی سے کہ وہ اپنا جیب سے لگا رہا ہے اپنا جیب سے خدمت کر رہا ہے چکان صاحب یہ بتائیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کیسز کے حوالے سے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وقلہ برادری بھی آپ کے ساتھ ہے کیا متلکہ ادارے کام نہیں کر رہے ہیں لازمی بات ہے دیکھ لو الحمدللہ پہلے تو میں پاک فوج پر میں فقر محسوس کرتا ہوں کیونکہ ایک شفاف ہمارا پاک فوج کا ایک ادارہ ہے کہ وہ مضبوط ایک شفاف ادارہ ہے باقی جو ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ سب نہیں خراب کر میں بولوں کہ سب خراب ہے اب سوز یہ بھی کس نہیں کیا ہوئے یہ سیاستدان کسروار میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ لوگ اپنا مرضی پر کرواتا ہے ہمارا ادارہ سارا یہ نہیں کہ ہمارا ادارہ خراب ہے ہمارا سارا ادارہ ٹھیک ہے لیکن آپ سوز ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ کو وہ سیاستدان اپنا مقاصد کے لئے اس لئے استعمال کر رہے ہیں لازمی بات ہے بھئی میرا پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ گزارش ہے کہ پاک شیول سوچر ایک ادارہ کے لئے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تمام اداروں کے لئے ہمارا منشور بھی ہے یہ بتائیں اب تک کتنی بچیوں کے جہیز کے حوالے سے اور کتنے لوگوں کو آپ ہیلپ کر چکے ہیں کتنے پاکستان کے کتنے حصوں میں آپ کی جماعت کام کر رہی ہے الحمدللہ پچھلے سال جو متاثرین تھا میں نے ڈے خان میں اپنا گواہ پہ بھیجائے ہم نے سواد میں بھیجائے ہم نے آفچوکی سی بھی نصیر آباد میں خود لڑکا نہ گیا تھا کم از کم سات ہزار خاندانوں کے لئے ہم نے راشن دیا تھا اس کا بہوجود جو دیپالپور میں کم از کم ہم نے ہزار کیسز جو نا فری لڑوا ہے کسی غریب کا پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا ہمارا اکلا برادران ہمارا جو نا پھر زہر شاہ صاحب ہمارا ہے ملک کاشف صاحب جو ہمارا یہاں پہ برپور ہمارا ساتھ دے رہے الحمدللہ ہمارا کراچی میں بہت بڑے تعداد میں ہمارا پاس اکلا برادران ہے ہمارا پاس خواتین یقین کرو جتنا فیاض شیر عزی صاحب جس کا پاس اتنا خواتین میں بولوں کسی کا پاس نہیں ہوں گا الحمدللہ ہمارا پاس ہزاروں تعداد میں خواتین ہیں کیونکہ خواتین کام ہو رہا ہے کام کر رہے تو لوگ آ رہا ہے ہمارا پاس کیوں یہ دو سال ہو گئے دو سال سے بھی ابھی کم ہے ہمارا دو سال ہو گئے بنیاد رکھت تنظیم میں کب آپ نے سٹارڈ کی تنظیم یہ کم از کم دو سال ہونے والا ہے دو سال ہونے والا ہے الحمدللہ دو سال میں آپ دیکھ لو پورا پاکستان کو ہم نے کور کر یہ دیکھ بھی رہا ہے کہ یوم کشمیر کے لئے کسی بھی ریلی نہیں نکال ہے الحمدللہ پورا پاکستان میں ہمارا پاکستان نے ریلی نکال ہے اور ہمارا پاکستان جیسا پاک نام رکھا ہے ہمارا پاک آرمی ہمارا پاک پاکستان ہمارا سیول سال جر بھی اس طرح سے پاک ہم نے نام رکھا ہے اور انشاءاللہ یہ اپنا میٹی سے محبت کرنے والا تنظیم ہے یا اپنا مظلوم عوام سے محبت کرنے والا تنظیم ہے یا اپنا تمام اداروں سے محبت کرنے والا تنظیم ہے آجا کہاں صاحب آئندہ سیاست میں اتر رہے ہیں سیاسی جماعت ریجسٹر کروائیں گے اور سیاست کے لئے میدان عمل میں آئیں گے یہ وقت بتا دیں گے جب وقت آئیں گے تو کیوں نہیں ہے جب وقت آئیں گے آپ تو سیاستدانوں کے اوپر تنقید کرتے نظر آتے ہیں خود بھی سیاست کریں گے فیلال تو ہمارا کوئی مون نہیں ہے فیلال تو کوئی مون نہیں ہے کیونکہ ہمارا عوام کو ہمیشہ سیاستدان نے اپنا مقاصد کے لئے استعمال کیا کسی کو مذہب کے بنیاد پہ کسی کو لحسان پرستی پہ کسی کو برادری پہ ہمارا جو تنظیم ہے ہمارا پاس اکلیتی اتنا زیادہ ہے آپ کے اوپر بھی تنقید ہوتی نظر آتی ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ویلفیر کے حوالے سے تنظیم بنائی بعد میں بغضابطہ طور پر سیاست میں چلے جائیں گے فیلال تو ہمارا کوئی سیاست میں کوئی ارادہ نہیں ہے یہ انشاءاللہ سیاست میں ہمارا کوئی ارادہ نہیں جیسا بابا ہیدی کے طرح عام چاہ رہے ہیں کہ عوام کو عام خزمت کرے کیونکہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے میرے دل میں ایک جذبہ ہے ایک انسانیت کے لئے جذبہ ہے اسلام کا نام انسانیت جس میں انسانیت نہیں ہوں گا وہ اسلام کا کیا نام لیں گے اور انشاءاللہ ہمارا جو پاکسیول سولجر ہیں یہ مزید برپور انشاءاللہ یہ کروڑا عوام میں تبدیل ہوں گے انشاءاللہ ایک دو سال بعد دیکھوڑے یہ کروڑا عوام تک جائیں گے انشاءاللہ کیا مقصد کیا تھا آپ آئے ہیں ویلفیر فانڈیشن کی آپ نے تنظیم بنائی اب تک آپ نے کتنے لوگوں کی ہیلپ کی اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے لوگ آ چکے ہیں جو آپ کے آفیس میں کام کر رہے ہیں یا باہر مختلف صوبوں میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارا چاروں صوبوں میں آفیس ہیں ہمارا پنجاب میں بھی ہے ہمارا خیبر پختونخواہ میں بھی ہے ہمارا بلوچستان میں بھی ہے ہمارا صوبہ سن میں بھی ہے یہ ہے کہ آج میں نے آپ کو پہلا تو بول دیا کہ جس طرح سے میں نے متاثرین کیلئے کسی بڑے جماعت میں بھی نہیں کیا ہوگا ہم مزید لگا ہوا ہے لوگوں کو یقین کرو بلوچستان میں ایسا ایسا لوگ تھا کہ سردار و بڑیروں نے اندر کیا تھا ہمارا تنظیم بندوں نے جا کے ریاہ کروا ہے غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جس طرح سے زیادتی ہو رہا ہے بلوچستان میں غریبوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں بڑیرے لوگ بہت بڑا زیادتی ہے بھئی اس کو بند کر رہے ہیں وہاں کے جو متلکہ ادارے ہیں وہ سوئی ہوئے ہیں وہ نہیں اپنا کام کرے بھئی ایک بار بتا دوں وہ جو سسٹم میں آپ گیا نہیں وہاں پہ پارڈ والا سسٹم میں سارا لازمی بات ہے جس طرح سے ہمارا جو مقصد کیا ہے تنظیم جو بنایا ہے کیونکہ جب تک اداروں کا ساتھ ہم سپورٹ نہیں کریں گے پبلک ایک ایک نہیں بتائیں گے آپ چھوڑ ڈیکیٹ ہے تو ہمارے اداروں کو کیسے پتہ چلیں گے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور اپنی ویل فیر کے حوالے سے لوگوں کو کوئی میسی دینا چاہیں گے کہ لوگوں کے لئے ہیلپ کریں باہر نکلیں میرا تو یہ پاکستان عوام کو پیغام ہے کہ آج ہمارا پاکسی اول سولجر میں شمولیت کریں ہمارے تنظیم جو ہے نا پاکسی اول سولجر کا یہ محبت کرنے والا اور پیار کرنے والا اور میرا تو تمام پاکستان سے گزارش ہے کہ آج ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ اشتماع ہمارے پاس ہزاروں تعداد میں جلسے کرنے کا کیا مقصد ہے آپ کا کچھ کمپین کرتے ہیں سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں نہیں سیاسی تو نہیں بنانا چاہ رہا ہے ہم دکھائیں گے کہ عوام کو کس طریقے سے کٹا کرنا ہے کیونکہ ہمارا تنظیم میں نے کیا بولا ہے کہ ہمارا پاس اس میں اقلیاتی برادر بھی ہے ہمارا پاس علماء کرام بہت بڑے تعداد میں علماء کرام ہے کیونکہ یہ لوگوں کا طرح نہیں ہے کہ اپنا ایک برادری کو لے کے چلے یہ ہمارا تنظیم اقلیاتی کو بھی سا لے کے جا رہا ہے علماء کرام کو بھی خواتین کو بھی آمنی کسی سے نفرت نہیں کرنا ہے پاکستان میں غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے جو بھی سیاسی جماعت برسرے اقتدار آتی ہے نعرہ لگاتی کہ ہم غربت ختم کر دیں گے نوجوانوں کو روزگار دیں گے لیکن حالات مزید بتر سے بتر ہوتے جا رہے ہیں کیا کہیں گے یہ ان حالات کا ذمہ دار کون ہے اور پاکستان بہتر کیسے ہو سکتا ہے اس کا ذمہ دار تو یہ عوام ہیں میں اس لیے میں بلتا ہوں میں خود بھی ایک عوام پبلک ہوں عوام ذمہ دار ہے اس لیے کیونکہ ہمارے میں شعور نہیں ہے ہم جو ہے نا یہاں سادے لوگیں کیونکہ ہمیشہ یہ لوگوں نے سیاستدانوں نے ہمارے کوئی استعمال کیا ہے اسی وجہ سے جب تک ہم ایک اتفاق اور اتحاد پر نہیں رہیں گے یہ یاد رکھے یہ ظلم چلتا رہیں گے یہ مہنگائی چلتا رہیں گے یہ لوگوں کو کمرانی جو تکبر نظام یہ ہمارے اوپر مسلط ہوتا رہیں گے میرا تمام عوام سے گزارش ہے کہ ایک ہمارے ادارہ بچا ہوئے آرمی اس کے پیچھے جس طریقے سے آپ لوگ کو استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر استعمال کر رہے ہیں آپ لوگ سیاستدان جو اٹھا رہے ہیں عوام کا درمیان اور اداروں کا درمیان میں گیپ لانا یہ یاد رکھے لیں میں اس کو پاکستانی نہیں بول سکتا ہوں نہیں میں اس کو پاکستانی بولوں گا کیونکہ ہمارا اساسہ ادارے اور ادارے ہے تو پاکستان ہے ادارے نہیں ہمارا آرمینی ہے تو پاکستان میں نہیں رہیں گے بہت شکریہ خان صاحب جی ناظرین اکرام اسی کے ساتھ اپنے میز بان فیاج رازی کو اجازت دیجئے گا اللہ نکہ بان